مفتی صاحب زہن کم زور ہے کوئی وظیفہ بادام کھایا کریں میرے وہی بادام جو ہے نا رات کو پانے میں بھوکے رکھتے ہیں صبح خوب اچھی طرح چبا کے کھائیں بادام کم چبا کے کھاؤ گے فائدہ نہیں ہے بہت زیادہ اس کو چبانا پڑتا ہے اس کا تیل نکال دو پھر بادام کا فائدہ ہے اور بادام سے بہتر کوئی خوش میوا ہے نہیں اور ہاں دماغ کے لئے اخروٹ کھائیں اخروٹ اخروٹ دماغ کے لئے سب سے بہتر بہتر دیکھو اللہ نے بنائی بھی اس کی شکل دماغ جیسی ہے دماغ کے لئے اخروٹ کھایا کریں اور ویسے آج کل جو دماغ کمزور ہے نا اس کی وجہ اخروٹ کی کمی نہیں ہے بلکہ دماغ استعمال ہی نہیں کرتے جو چیز انسان کی استعمال نہیں ہوتی وہ کمزور ہو جاتی ہے آپ چلنا چھوڑ دیں گے تو ٹانگیں کیا ہو جائیں گی کمزور چاہے روزانہ دودھ پیئیں دہی پیئیں چربی بھی کھائیں تو بھی فائدہ نہیں ہوگا چلنا پڑے گا ہاتھوں سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا ہو جائیں گے کمزور چاہے کچھ بھی کھا لیں تو اسی طرح دماغ سے سوچیں گے نہیں مشکل مشکل چیزیں حل نہیں کریں گے تو دماغ انسان کا سونے لگتا ہے وہ کام کرنا بولو بھائی چھوڑ دیتا ہے تو دماغ کو بھی کچھ مفید کاموں میں کھپائیں سوچیں کوئی نئی زبان سیکھنے سے دماغ یعنی اس کی ورزش ہوتی ہے قرآن حفظ کرنے سے دماغ کی ورزش ہوتی ہے تو ایسے مفید کاموں میں دماغ کو لگائیں گے تو دماغ جاکتا رہے گا جو ڈاکٹر ہے نا جو نفسیات وہ ایک دماغ کی ورزش بتاتے ہیں گھڑی کو الٹا رکھ کے دیکھیں ٹائم کیا ہو رہا ہے تو جیسے نا دماغ لگتا ہے اس میں اس سے بھی دماغ کی کیا ہوتی ہے ورزش مگر میں یہ ورزش لوگوں نہیں بتاتا اس لئے کہ اس سے دماغ کی ایکسرسائز ہوگی مگر حاصل کچھ نہیں ہوگا سوائے ایکسرسائز کے تو ایسا کام کر لیں جس سے ایکسرسائز بھی ہو اور کچھ کوئی نئی زبان سیکھ لیں انگلیش لینگوش سیکھ لیں عربی سیکھ لیں یا قرآن حفظ کر لیں تو اس میں دماغ لگے گا تو ایکسرسائز بھی ہوگی اور ڈبل فائدہ ہوگا